بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بنو امیہ کا دور حکومت بنو امیہ کا دور حکومت 661 یعنی کہ 661 اسوی میں شروع ہوا اور اس کا اختتام 750 اسوی میں ہوا چلتے ہیں اپنے کانٹنٹس کی جانب سب سے پہلے ہم لوگ اس میں ڈسکس کریں گے دا امیاد ایمپائر سیکنڈ پہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے لسٹ آف امیاد رولرز اور آپ کو اس میں یہ بھی انشاءاللہ بتائیں گے کہ اسی امیاد بنو امیہ کے دور کے اندر ہی واقعہ کربلا ہوا ہے 680 کے اندر اور یزید بھی اسی بنو امیہ کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا تھرڈ ون جو ڈسکس کریں گے وہ ہوگا ایکسپینشن آف امپائر فورت ون پہ ڈسکس کریں گے وکریز آف امیاد آرمی فیفت ون پہ ڈسکس کریں گے بنو امیہ کی سیکس سیکھت ون پہ ڈسکس کریں گے چیلنجز ٹو سیکس جو چیلنجز آئے اس سیکس کو حاصل کرنے کے لیے سیونتھ پہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ بنو امیہ جو ہے وہ اپنی گورنمنٹ کس طرح سے چلاتے تھے ایٹھ ون پہ ڈسکس کریں گے لنگویج کیونکہ بنو امیہ کا جو دور حکومت تھا اس میں بہت ساری فتوحات ہوئی بنو امیہ کا جو دور حکومت تھا اس کے اندر جو اسلام ہے وہ تین بریازموں تک پھیل چکا تھا جس میں ایشیا یورپ اور افریقہ شامل ہیں سو ایک لنگویج کا بہت بڑا مسئلہ تھا اس کو کس طرح سے سارٹ آؤٹ کیا گیا ایک کامن کرنسی جو ہے وہ کس طرح سے کون سے کرنسی لانچ کی گئی بنو امیہ کے دور حکومت کے زبال کے بارے میں ڈسکس کریں گے انڈریسٹ مطلب لوگوں کے اندر کیا کیا ایشیوز تھے لوگ کیوں ان کے مخالف ہو گئے تھے یہ ڈسکس کریں گے بنو امیہ کے بعد اسلامی سلطنت کو اباسیوں نے کیپچر کیا سو اینڈ اپ کے اوپر ہم لوگ ڈسکس کریں گے اباسیوں کا دور آج کا ٹاپک ہمارا انڈو پاک ہسٹریک سے ڈائریکٹ ریڈیٹ تو نہیں ہے لیکن اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنانا اور آپ کو اس ٹاپک کے بارے میں بتانا اس لیے ضروری تھا کہ اسی دور کے اندر بنو امیہ کے دور کے اندر سات سو بارہ میں محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو شکرست دی تھی اور دیبل فتح کیا تھا اور اس کے بعد اس نے سات سو پندرہ تک مسلمانوں کی جو سلطنت ہے اسلامی سلطنت کو وہ ملتان تک پہنچا دیا تھا سو اس میں ہی محمد بن قاسم کے وکٹریز بھی آتی ہیں اس لیے اس ٹاپک کو ڈسکس کرنا شاید ہم نے ضروری سمجھا سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کرنا ہے امیات امپائر کہ بنے امیہ کا جو دور حکومت تھا وہ کیسا تھا کب سٹارٹ ہوا لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو پروپر ملتی رہے بنو امیہ کے تقریباً چودہ خلیفہ آئے جنہوں نے چھ سو اکسٹھ سے لے کر سات سو پچاس تک اسلامی سلطنت پر رول کیا ان کے جو پہلے خلیفہ تھے اس کا نام تھا معاویہ امیر معاویہ یہ ابن سفیان کا بیٹا تھا ابو سفیان کا یہ وہی ابو سفیان ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر معاف کر دیا تھا امیر معاویہ کی دور حکومت سنبھالنے سے پہلے مسلمانوں کا جو دار الخلافہ تھا اسلامی سلطنت کا جو دار الخلافہ تھا وہ مدینہ ہوا کرتا تھا لیکن جب امیر معاویہ اسلامی سلطنت کا سربراہ بنا تو اس نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ اسلامی سلطنت کے کیپٹل جو کہ مدینہ تھا اس کو وہاں سے ٹرانسفر کر دیا شام کے اندر دمشق اس کا دار الخلافہ اسلامی سلطنت کا چھے سو اکسٹھ میں بنا بنو میہ کے دور میں اسلامی فتحات کا سلسلہ بہت حد تک پھیل گیا اور مسلمانوں کا جو حکومت ہے یہ تقریباً تین بریعظموں تک پھیل گئی جس میں افریقہ ایشیا اور یورپ شامل ہیں جبکہ بنو میہ نے ٹوٹل جو حکومت کی ہے وہ تقریباً ایٹی نائن ایئرز کی ہے ایٹی نائن ایرز کے اندر انہوں نے اسلام کو بہت سا پھیلایا کس طرح سے پھیلایا کیا کیا واقعات ہوئے یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اس کے اوپر ہم لوگ نہیں ڈسکس کریں گے بیکواز ریلیجن کے اکارڈنگ ہم لوگ ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہے ہم لوگ جسٹ ہسٹری کو ٹرس کریں گے کہ ہسٹری کیا ہے مسلمانوں کی اور اس کے بعد انڈو پاک ہسٹری کیا ہے سیکنڈ پہ اب ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ بنو میہ کے دور حکومت میں کن کن خلافہ نے اسلامی سلطنت پر راج کیا اور اسلامی دور حکومت میں ایک خلیفہ رہے ان میں حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو پہلے خلیفہ تھے بنو میہ کے تھے وہ تھے امیر معاویہ ان کا جو دور حکومت ہے وہ چھے سو اکسٹ سے لے کر چھے سو اسی اسمی تک ہے اور یہ ہجری بنتی ہے فورٹی وان ٹو سکسٹی ہجری اس کے بعد یزید آیا یزید کا جو دور حکومت ہے وہ سکس ایٹی ٹو سکس ایٹی تھری تک ہے اور یہ ہجری کلنڈر کے اکارڈنگ سکسٹی ٹو سکسٹی فور تک ہے تھرڈ نیکسٹ جو آیا خلیفہ وہ تھا معاویہ ٹو یہ یزید کا بیٹا کہا جاتا ہے اسے اس کا دور حکومت بڑا شارٹ سپین تھا اس کے پاس یہ سکس ایٹی تھری سے سکس ایٹی فور تک گیا کیونکہ تقریبا نومبر سکس ایٹی تھری کے اندر یزید کی موت واقع ہوئی اور اس کے بعد اس کا بیٹا آیا اور ارلئر سکس ایٹی فور کے اندر یہ سلطنت سے اتار دیا گیا اس کا جو دور حکومت ہجری کے اندر آتا ہے وہ سکسٹی فور ہی ہے اس کے بعد مروان ون اس کا جو دور حکومت ہے وہ ہے سکس ایٹی فور ٹو سکس ایٹی فائب اور ہجری بنتی ہے سکسٹی فور ٹو سکسٹی فائب اس کے بعد عبد المالک آگئے ان کا سکسٹی فائب ٹو سکسٹی ایٹی سکس تک ہجری بنتی ہے اور سکس ایٹی فائب ٹو سیون زیرو فائب تک ان کا اسوی کی اندر ان کا دور حکومت ہے اس کے بعد الولید اول کا جو دور حکومت ہے وہ ایٹی سکس ہجری سے لے کر نائنٹی سکس ہجری تک ہے اور یہ اسمی میں ہے سیون زیرو فائیو ٹو سیون ففٹین اسی کے دور حکومت کے اندر محمد بن قاسم نے سات سو بارہ میں سندھ پر حملہ کیا تھا اور سندھ کو فتح کیا تھا جب ولید اول کا انتقال ہوا اور اس کے بعد محمد بن قاسم کو قتل کروا دیا گیا اس کے جو بھائی ہے سلمان الولید اول کے بعد جو سلمان بن عبد الملک آئے اس کے بعد سلمان بن عبد الملک آئے سلمان بن عبد الملک نے دور حکومت اس کا ہے نائنٹی سکس ٹو نائنٹی نائن ہجری اور یہ دور حکومت بنتا ہے سیونٹی سیون ون فائیو ٹو سیون ون سیون تک اس کے بعد عمر عبد العزیز عمر بن عبد العزیز ان کا نام تھا یہ نائنٹی نائن ٹو ون زیرو ون تک ان کی حکومت رہی اور سیون ون سیون ٹو سیون ٹو انٹی جو ہے وہ اس وی میں بنتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی یزید ٹو ون زیرو ون ٹو ون زیرو فائیو تک ہجری کے اندر اور سیون ٹو ون ٹو ون ٹو ون ٹو تک ان کی حکومت رہی اس وی میں اس کے بعد شام کی حکومت ہے سیون ٹو ون ٹو ون ٹو ون ٹو ون ٹو ہجری الولید 2 اس کی 125 to 126 ہجری ہے اور 743 to 744 اس کا اسوی میں ہے جزید 3 اس کے بعد آتا ہے 126 ہجری ہے اور 126 ہجری میں ہی یہ چکے ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی یہ اتار دی جاتا ہے and after that 744 اس کا اسوی ہے ابراہیم اس کے بعد آتی ہیں 126 ان کا بھی سیم ہے اور 744 744 تک اسوی ان کا یہ بھی سیم ہے اور اس کے بعد مروان 2 آتے ہیں ان کا جو دور حکومت ہے 127 to 132 تک ہے اور ان کا جو اسوی ہے 744 to 750 تک ہے یہ دور حکومت تھے بنو حمیہ کے یہ آئیت خلیفہ جن لوگوں نے اسلامی سلطنت پر راج کیا حکومت کی مسلمانوں پر اب اس دور میں کیا کیا ہوا یہ ایک الگ ڈسکیشن ہے اس میں واقعہ کر بلا بھی ہوا جو عبد الملک تھا ولید اول تھا یا سلیمان تھا یہ بہت سخت لوگ تھے لیکن عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت میں مسلمانوں پر بہت سا اچھا مقام آیا اچھا ٹائم آیا عمر بن عبدالعزیز نے بہت سارے اسلامی قصولوں کے اکورڈنگ جو ہے وہ حکومت کی تھی آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے سو کینڈلی اس کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا بہت سارا نالج بڑی افٹ کے بعد یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے بات کرتے ہیں ایکسپینشن آف دا ایمپائر کی جو مسلمانوں کی سلطنت ہے اس میں جو ایکسپینڈ اس کو کیا گیا اس کو سکسٹی اکسٹی ون کے اندر بنو حمیہ کا دور حکومت سٹارٹ ہوتا ہے اس وقت جو مسلمانوں کی حکومت تھی وہ ایران تک تھی لیکن اس کے بعد اس کو ایکسپینڈ کیا گیا اور سینٹرل ایئین سٹیٹس تک یہ چلی گئی جس میں بخارہ اور سمرکند کے جو اس نام ہیں وہ ہم نے اپنی بکس میں بھی پڑے تھے یہ وہ نام ہے جو اس وقت ازبکستان کے اندر پائے جاتے ہیں ان شہروں تک حکومت چلی گئی بنو حمیہ کی جو حرمی ہیں اس نے تقریباً سات سو اسمی تک جو سینٹرل ایئین سٹیٹس نے ان پر اپنا کنٹرول کر لیا تھا اور تقریباً سات سو دس اسمی تک انہوں نے افریقہ کے جو پیننسولہ ہے اس میں اپنا کنٹرول کر دیا تھا اس کے علاوہ ملیٹرین سی ہے یورپ کے جسات اور سپین کا جو علاقہ ہے وہاں پر سات سو گیارہ تک تقریباً تارک بن زیاد کا نام آپ نے یقیناً سنا ہوگا تارک بن زیاد نے سپین کو فتح کیا تھا اس نے اپنی کشتیاں جلا دی تھی بعد میں ان ظالم حکمرانوں نے تارک بن زیاد جو ہے اس کے ساتھ بہت ظلم کیا تاریخ دان یہ لکھتے ہیں کہ تارک بن زیاد جو ہے وہ بعد میں شام کی گلیوں میں بھیک مانگتا ہوا نظر آیا یہ وہ انسان تھا جس نے سپین میں اسلام کا علم بلند کیا تھا بات کرتے ہیں بنو امیہ کی سکسس کے بارے میں تو بنو امیہ کے اندر جہاں پر ظالم حکمران آئے جنہوں نے اسلامی سلطنت کو بڑا سارا نقصان پہنچایا اسلامی ویلیوز کو نقصان پہنچایا وہاں پر عمر بن عبدالعزیز جیسے اچھے حکمران بھی آئے سو آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ سکسس کون کون سی ہیں ایکسپینڈڈ انٹو ایسٹ ایریا اف لینڈ فرسٹ ون سیکنڈ جو آپ امام مسجد جس میں کھڑا ہوتا ہے اور آگے جماعت کروانے کے لیے جو میراب کا نام جسے دیا جاتا ہے وہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دورے حکومت میں بیلڈ کروائے تھے اس کے علاوہ لوگوں کو اللاؤ کیا گیا تھا کہ وہ اپنے مسائل جو عوامی نمائندے ہیں حکومت کے نمائندے ہیں ان سے آ کر ڈسکس کر سکتی ہیں ان لوگوں نے پوسٹل سروس ٹارٹ کی تھی اور جو علاقہ انہوں نے کیپچر کر لیا تھا وہاں پہ عربی زبان کو جو ہے وہ ایز ای لنگویج کر وہاں پر ریپلیس کر دیا گیا اور ڈیویلپڈ عرب کوئنز کارڈ دینار گولڈ کے جو انہوں نے جو اپنے کرنسی لانچ کی وہ لانچ یہ کی جو گولڈ کے سکے بنائے گئے ان کو دینار کا نام دیا گیا اور جو سیلور کے سکے بنائے گئے ان کو درہم کا نام دیا گیا لیکن اس سکسس کو حاصل کرنے کے لیے ان کو جو جو چیلنجز آئے جن جن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں بنو میہ کے دورے حکومت کے اندر اسلام بہت زیادہ جگہ پر پھیل چکا تھا اور اس کے پھیلنے کے وجہ سے جو بنو میہ کا خاندان ہے اس کے لیے حکومت کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا کہ اتنے بڑے ایریے میں حکومت کس طرح سے کی جائے ایک یہ کوسچن ان کا بڑا امپورٹنٹ تھا اور سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ پوسٹل سرویس کا آغاز کیا گیا حکومت کو کنٹرول کرنے کے لیے اتنے بڑے ایریے میں انہوں نے بیوروکریسی کو متعارف کروایا یہ بیوروکریسی کا رواز انہوں نے لیا تھا بیزنٹائن ایمپائر کو جب انہوں نے فتح کیا تو وہاں سے جو بیوروکریسی کا کنسپٹ تھا وہ مسلمانوں نے اٹھایا تھا بیوروکریسی نے انہیں کہا تھا کہ آپ جو دورے حکومت ہے اپنا اس اپنی حکومت کو جسٹ ایک جگہ سے اپنے کیپٹل سے جو دمشق ہے وہاں سے کنٹرول کریں اور اپنے جو خلیفہ جو ہیں وہ اپنے گورنر جو ہیں وہ دیفرنٹ پوائنٹس کے اوپر پروینسز کے اوپر وہ اپنے پوائنٹ کریں تاکہ مسائل نہ ہو پروپرلی حکومت چلتی رہے چونکہ ابن عمیہ کے دور میں اسلام کا علاقہ بہت زیادہ پھیل چکا تھا لوگوں کی مختلف زبانیں تھی ارابک لوگ جانتے نہیں تھے تو اس وقت یہ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ ان سے کمیونیکیٹ کس طرح سے کیا جائے سو عبد الملک نے جب سکس ایٹی فائیو کے اندر دور حکومت کو سنبھالا تو پھر اس نے ارابک کو لنگویج قرار دے دیا تمام مسلم جو گورنمنٹ تھی ان کی جدنی گورنمنٹ اس کی حیاتی مسلامی اسلامی سلطنت کی اس میں وہاں پر عربی زبان کو افیشل لنگویج قرار دیا گیا مختلف ممالک کے اندر مختلف جگہوں کے اندر جو کیپچٹ کی گئی تھی ابن امیہ نے وہاں پر ٹریڈ بھی کرنی تھی اب ٹریڈ کیلئے اصول کچھ بنانے تھی تو اس کے لئے انہوں نے سکھیں متعارف کروائے گولڈ کے اور سلور کے جو گولڈ کے سکھیں انہوں نے متعارف کروائے ان کا میں نے آپ کو بتایا کہ نام دینار رکھا گیا اور جو سلور کے سکھیں متعارف کروائے ان کا نام درہم رکھا گیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان سکھوں کے ثلو جو ہے وہ آپس میں ٹریڈ کر چکے ہیں بات کرتی ہیں ڈیکلائن کی بین امیہ کے تو اس میں جو میجر چیزیں دیکھیں یہ سلطنت تھی اسلامی اور انہوں نے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا بن امیہ نے اسلام کے رولز کو نگلیکٹ کرنا شروع کر دیا جو انہوں نے اپنے لاز بنانے شروع کر دیئے وہ لاز جو ہیں وہ قرآن کے اکارڈنگ نہیں تھے قرآن و حدیث کے اکارڈنگ نہیں تھے بلکہ خود سے بنانے شروع کر دیئے جو ان کے زوال کا سبب بنی اس کے علاوہ جو رولرز تھے وہ ایشیاں کرتے تھے ڈرنکنگ کرتے تھے ڈانسنگ میں ان کا بڑا شوق تھا تو اس وجہ سے یہ لوگ جو ہیں جو بن امیہ ہے اس کے دورے حکومت کو زوال آیا اور لوگوں نے بن امیہ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہا انریسٹ کے بارے میں آپ سے بات کی تھی جو لوگ تھے وہ انہیپی ہو گئے تھے جو بن امیہ کے فالوہز تھے اور اس میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا واقعہ کربلا واقعہ کربلا کی وجہ سے لوگ بہت سارے افسر تھے جیوز اور کرسٹینز جو تھے وہ بھی انہیپی تھے وہ مسلمانوں سے زیادہ ٹیکس پے نہیں کرنا چاہتے تھے پرشیانز دیڈ نٹ لائک دا سب سٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ امیہ سولجرز نو لانگر وانٹی تو فائٹ دے ہیڈ بکم کمفرٹیبل ویڈ دیر لائیوز اینڈ فیملی جو اس کی آرمی کے لوگ تھے اب بن امیہ کی وہ بھی لڑنا نہیں چاہتے تھے وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ اچھی طرح سے زندگی گزارنا چاہ رہے تھے یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن تھی بکوز یہ لوگ اسلام سے دور ہوئے جہاد کا کونسپٹ ختم ہوا جہاد کا کونسپٹ کام ہوا اور اسی وعہ سے لوگوں کے در جذبہ کام ہوا ان کا مرال ڈاؤن ہوا اور مرال ڈاؤن ہونے کی وجہ سے جو آرمی تھی جب اس نے کام نہ کرنے سے انکار کر دیا تو الٹی میٹلی پھر ریاستوں کا زوال شروع ہو جاتا ہے بن امیہ کے دور حکومت میں اباسی خاندان تھا جو کہ بن امیہ کا مخالف گروپ تھا اور یہ لوگ بن امیہ کو ہٹانا چاہتے تھے ان لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بن امیہ کے جو لیڈرز تھے ان کو بلایا ایک میٹنگ کے لیے اور وہاں پر ان کا مرڈر کر دیا اور جب مرڈر کیا تو پھر کوئی انسان کوئی بن امیہ کے خاندان میں سے کوئی بندہ بھی دور حکومت میں نہیں آنا چاہتا تھا اور پھر اباسیوں نے اسلامی ریاست کی باغ دور سنبھال لی اور عربوں کی جو دور حکومت تھی اس کو آگے لے کر چلے دوستو یہ ویڈیو ایک ایسی ویڈیو تھی جس کے اندر ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو شارٹ ٹائم سپین کے اندر ایک زیادہ مٹیریل پروائیڈ کریں انشاءاللہ نیکس جو ہماری ویڈیو ہوگی وہ ہوگی سلطان محمود غزنوی کے اوپر سلطان محمود غزنوی نے کیا کچھ کیا تھا سومنات کا آپ کو پتہ ہے مندر بھی تباہ کیا گیا تھا اس سے پہلے سبوکتگین بھی تھا تو ان چیزوں کی اوپر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تینکیو سو مچ فر واشنگ اللہ حافظ